السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے ہر طرح کی پریشانیوں اور بیماریوں سے دور رکھے آمین سمہ آمین چلیے آج ہم بنائیں گے کنڈنس ملک صرف تری انگریڈینٹس کے ساتھ اسے آپ مٹھائی میں بھی ڈال سکتے کیک میں بھی ڈال سکتے یا آئس کریم میں بھی ڈال سکتے بلکل آپ کو بازار جیسا ملے گا کنڈنس ملک آپ لوگ بھی گھر پر اسے ٹرائی کریے تری انگریڈینٹس کے ساتھ صرف چلیے شروع کرتے ہیں ایک لٹر دودھ لیا ہے میں نے ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا ایک کٹوری شکر یہ دیکھئے اب ہم پین میں سے گرم کر لیں گے نون سٹک پین رہا تو آپ کن بہتر ہے یہ دیکھئے شکر ہم ابھی ایٹ کریں گے دودھ میں ابھی اوبال آنے نہیں دینا ہے شکر ایٹ کر دیں گے ہم اور اسے اچھی طرح مکس کرتے رہیں گے اور یہاں پر دس سے پندرہ منٹ تک اسی طرح ہم مکس کرتے رہیں گے اور اس میں ملائی جمنے نہیں دیں گے یہ دیکھئے ہمارا دودھ اچھی طرح ٹھیک ہو چکا ہے مجھے یہاں بیس منٹ لگے ہیں اور ہم اسے مکس کرتے ہی رہیں گے دیکھئے ہمارا دودھ کا کلر چینج ہو چکا ہے اور میں نے یہاں گیس کا فلیم بند کر دیا ہے اور اسے تھوڑا سا تھنڈا کر لیا ہے اس کے بعد ایٹ کریں گے بیکنگ سوڈا اور ہم بیکنگ سوڈا ایٹ کرے بعد اچھی طرح مکس کرتے رہیں گے پانچ منٹ اگر آپ کو اس کی تھکنے زیادہ لگے تو آپ تھوڑا سا ملک ایٹ کر سکتے اور یاد رکھئے بیکنگ سوڈا لاسٹ میں ہی ایٹ کرنا ہے آپ کو گیس کا فلیم بن کر کے بیکنگ سوڈا کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کہ کنڈنس ملک اچھی طرح سٹ ہو جائے اگر آپ کو اس کی تھکنے زیادہ لگے تو آپ تھوڑا سا ملک بھی ایٹ کر سکتے بلکل بازار جیسا ملک میٹ گھر پر تیار کر سکتے آپ اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی تو لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو پرس کرنا مت بھولیے اگر آپ کے کنڈنس ملک میں لمس رہ گئے تو آپ اسے مکسر جار میں دال کر ایک بار پیس لیجئے یہ دیکھئے آپ بلکل بازار جیسا کنڈنس ملک وہی کلر وہی ٹیسٹ دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ